اسلام علیکم وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور ان کے پاکستانی ہم منصب جلیل عباس جیلانی کے درمیان پیر کو اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے جس میں تینک کیا گیا ہے کہ دونوں ملک مسائل کے حل کے لیے وزارت خارجہ کی سطح پر باقائدگی سے کام کریں گے مفوت کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کے بعد دونوں مزرائے خارجہ نے مشترکہ بریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر خارجہ کی سطح پر بنائے جانے والے میکانیزم باقائدگی سے تہران اور اسلام آباد میں ملاقات دیں کریں گے یہ میکانیزم دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تاب ان کے فروغ دہشت کردی اور سرحدی خطرات کا تندارک اور ایک دوسرے کے خدشات کو دور کرے گا جبکہ سرحدی اور سیکیورٹی امور کو بہتر انداز میں دیکھنے کے لیے پاکستان کا نمائندہ ایران کے سرحدی شہر زاہدان جبکہ ایرانی سیکیورٹی نمائندہ پاکستان کے سرحدی شہر تربت میں تینات کیا جائے گا ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور ایران کے مشترکہ سرحدی خطے اور ایرانی اور پاکستانی علاقوں میں دہشت کرد موجود ہیں جنہیں تیسرے ملک کی مدد و قیادت حاصل ہیں امیر عبداللہیان نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان تاریخی طور پر کوئی سرحدی ترازیہ نہیں ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات کی مثال دنیا میں کم ہی ملے گی روس چین ایران اور پاکستان کے صفارتی نمائندے آج کابل میں ایک علاقائی تعاون پر مپنی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں طالبان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان زیا احمد ڈکل کے مطابق افغانستان آج کابل میں ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے خصوصی نمائندوں اور سفیروں کی ایک کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے جس کا عنوان ہے کہ افغانستان ریجنل کوپریشن انیشیٹیف طالبان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور علاقائی ممالک کے درمیان علاقائی تعاون پر تفجیو مرکوز کی جائے گی ایران کی وزارت خارجہ کے ساؤتھ ایشیا ڈیسک سربراہ نے اپنے ایکس پیچ پر لکھا ہے کہ روس چین ایران اور پاکستان کے نمائندے کابل ریجنل کوپریشن انیشیٹیف کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات جون جون قریب آ رہے ہیں مختلف صوبوں کے انتخابی حلقوں میں گہمہ گہمی بڑھتی جا رہی ہے وزتی پنجاب کے ازلہ میں مسلم لیگ نون کے نامزد امیدواروں اور پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ ہے ہماری نمائندے دشام شامی کی ریپورٹ کے مطابق سیالکوٹ شہر کے حلقے ن اے گھتر میں ہونے والا مقابلہ وزتی پنجاب کا سب سے بڑا مقابلہ قرار دیا جا رہا ہے جہاں مسلسل چھے مرتبہ کامیاب ہو کر ساتھیں بار الیکشن لڑنے والے مسلم لیگ نون کے خاجہ محمد عاصف کا سامنا پہلی بار ایک خاتون امیدوار رہانہ امتیاس ڈار کے ساتھ ہیں پنجاب کے ذلہ ناروال میں احسن اقبال مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پر اور دانیال عزیز آزاد امیدوار کے طور پر الگ الگ قومی حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں حافظ آباد کے قومی حلقے این اے سرسٹھ میں اس وقت دو خواتین امیدواران سارہ افزل تارڑ اور انیقہ مہدی حسن بھٹی مت مقابل ہیں اور دونوں ہی اپنے اپنے والد کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہی ہیں جبکہ گجرات کے حلقے این اے چونسٹھ میں مسلم لیگ قاف کے راہنما چودری شجاعت حسین کے سابسادے چودری سالک حسین مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں اور ان کے مد مد مقابل ان کی پھوپی سابق وزیرعالہ پرویز الہی کی اہلیہ خیسرہ الہی پی ٹی آئی کی آزاد امیدوار ہیں پاکستان تیری کے انصاف کے حمایت یا دفتہ امیدواروں کا کہنا ہے کہ انہیں انتخابی مہم چلانے اور پارٹی ریلیاں منعقد کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے گزرشتر روز پاکستان تیری کے انصاف کے کئی کارکنوں کو لاہور کراچی اور تیگر شہروں میں انتخابی ریلیاں نکالنے پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہمارے نمائندیزیا اور رحمان کی ریپورٹ کے مطابق لاہور کے لیبرٹی چوک میں نکالے جانے والے ریلی کے دو درجن سے زائد شراکہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ریلی کے شرکا کا کہنا تھا کہ پر امن ریلی نکالنا ان کا جمہوری حق ہے پولیس کا کہنا تھا کہ لاہور کے علاقے لیبرٹی چوک اور اس کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے جس کے روح سے چار سے زیادہ افراد کو اکھٹا ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی پولیس کے مطابق دفعہ ایک سو چوالیس ہم نعمان کی صورتحال کے بائیس لگائی گئی ہے کراچی سے ہماری نمائندہ صدرہ ڈار کے مطابق کراچی کے علاقے کلفٹن پر تین دلوار کے مقام پر تحریق انصاف کے کارکنان ریلی نکالنے کے غرص سے موجود تھے کہ وہاں پولیس اور کارکنان کے درمیان تصادم کا آغاز ہو گیا جسے پولیس کے جانب سے شیلنگ بھی کی گئی اس تصادم کے نتیجے میں سیاسی ورکرز اور پولیس احلکاروں کے ساتھ باز صحافی بھی سمی ہوئے ہیں کئی افراد کو حراست میں لے لیا کیا ہے انسانی حقوق اس غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے صورتحال پر تشویش کا اصحار کیا ہے ایچ آر سی پی کی سابقہ چیئر پرسن اور ماہر قانون ہینا جیلانی نے کہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا اقتام جس میں ان کے جمہوری حقوق پامال ہو رہے ہوں وہ انسانی حقوق کی پامالی ہے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اس وقت جیل میں ہیں پاکستان میں انتخابات کے تیاریوں سے بطالق ہمارے نمائندوں کی تفصیلی ریپورٹس دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے وائس آف امریکا اردو ڈاٹ کام اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر صدر بائیڈن نے اتوار کو شام کے سرد کے ساتھ شمال مشقی اردن میں امریکی فوجیوں پر ایک مبینہ ڈرون حملے میں ہونے والے جانب نفسان کے لیے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ کو ذمہ دار ٹھرایا ہے اور کہا ہے کہ حملے کا جب آپ دیا جائے گا اس حملے میں تین امریکی فوجی حلاق اور چونتیس سخمی ہوئے تھے امریکہ کے وزر دفاع لائٹ آسٹن نے کہا کہ ہم امریکہ اپنے فوجیوں اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے اسرائیل اور حماس کی غزہ میں جاری جنگ کے دوران مشق بستہ میں ملیشیا گروپوں نے گزشتہ کئی ماہ میں امریکی فورسز پر حملے کیے ہیں لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی حملے میں امریکی فوجی حلاق ہو گئے ہوں امریکہ میں حصف اختیار اور حصف اختلاف کے دونوں جوادوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے راکین نے ڈرون حملے کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے برطانیہ کے وزیراعظم رشید سوناک نے مشق بستہ میں جاری کشید کی پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کی بسمت کی ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ کشید کی کم کرے ایران نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ اردن میں امریکی فوجی حملوں پر اس کا کوئی کرتار ہے اراقی حکام نے پیر کے روز اردن میں تین امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی بسمت کرتے ہوئے مشق بستہ میں دشدد کا سلسلہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے حکومت کے ترجمان باسِ ملوادی نے ایک بیان میں کہا کہ اراقی حکومت اس جاری کشیدگی کے بسمت کرتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وہ خطے میں تنازیات میں اضافے کو روکنے کے لیے بنیادی اصولوں کے قیام کے لیے تعاون پر تیار ہیں اقوائے متحدہ کے سیکریٹی جنرل انتونیو گتریس نے اپیل کی ہے کہ عالمی برادری فلسطین پرہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے انہروہ کی فنڈنگ چاری رکھے جس پر اسرائیل نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس کے بارہ ملازمین حماس کے سات اکتوبر کے حملے پر ملوث تھے اسرائیل کی جانب سے ان الزامات کے بعد امریکہ سمیت آٹھ مغربی مالک نے انہروہ کی مالی امداد بند کرنے کا اعلان کیا ہے انہروہ ان الزامات کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے ان ملازمین کے خلاف فوری کاروائی کی ہے جن پر حملے میں حصہ لینے کا الزام ہے گترس نے کہا کہ اگر امداد بحال نہ کی گئی تو انہروہ کو فوری فروری کے اختتام تک غزہ کے بیس لاکھ انسانوں کی مدد کے آپریشنز بند کرنے پڑیں گے انہوں نے کہا کہ چند لوگوں کے جنم کے سزا اتنی بڑی آبادی کو نہیں دی جا سکتی انہروہ فلسطینی لاقوں میں ہزاروں لوگوں کو ملاسمتیں فراہم کرنے اور پورے مرشق وستہ میں لاکھوں افراد کو ضروری امداد فراہم کرنے کا ایک سریعہ ہے اسرائیلی حکومت نے الزام آئید کیا ہے کہ اقفاء متحدہ کے تنسیدات کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیلی غزہ میں یہ غمالیوں کی رہائی کے بارے میں امریکہ قطر اور مصر کے ساتھ ہونے والی باتشیت کو تعمیری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی کچھ معاملات تیہ ہونا باقی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ باتشیت آئندہ ہفتے تک جاری رہے گی مذاکرات کے بارے میں نیتن یاہو کے دفتر نے یہ نہیں بتایا کہ مذاکرات میں وہ اہم خلاق کیا ہے اور نہ ہی دیگر فریقوں کے جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے آیا ہے اسرائیلی صدر نے الزام لائیت کیا ہے کہ اقوائے متحدہ کی عالمی عدالت نے اپنے ابتدائی فیصلے میں ان کے الفاظ کو غلط انداز پیش کیا ہے جس میں اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے تحفظ اور غزہ کی پٹی میں جانی نقصان کو روکنے کے لیے اختامات کرے گزر جہ جمعے کو عالمی عدالت کے فیصلے میں اسرائیلی راہ نماؤں کے طرف سے دیا گئے ایسے بیانات کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا تھا جس میں فلسطینیوں کے خلاف اشتیاء لنگیز اور غیر انسانی زبان استعمال کی گئی تھی ان میں صدرحاز خرزوک کے تفسرے بھی شامل ہیں جن میں ایک نیوز کانفرنس میں غزہ کے فلسطینیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے خرزوک نے کہا تھا کہ ایک پوری قوم اس قتل کی عام موسیقی موسیقی